موسیقی اوائل چینج کروالوں پھر موقع ہی نہیں بنتا تھا کبھی شام ہو جاتی تھی تو یہاں پہ نا ہم لوگ آئے ہوئے تھے سمنہ باد کے قریب ہی نا یہاں سے ہی میں اوائل چینج کرواتی ہوں اور عریبہ میرے ساتھ ہے کیونکہ ہم نا پہلے عریبہ کے کالیج گئے تھے وہاں پہ تھوڑا سا مجھے کام تھا عریبہ کے نا کچھ ڈاکومنٹس ان کمپلیٹ تھے تو وہ کمپلیٹ کروانے تھے اور یہ دیکھیں جی آج صبح صبح کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ ن ایک بائک والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ میری گاڑی پہ نا لمبی سی ایک لائن پڑ گئی ہے تھوڑا سارا ڈینٹ بھی پڑ گیا ہے تو ہوا کچھ یوں کہ آج صبح نا جب ہم لوگ نکلے نا مرزا کو سکول سے لینے کے لیے کیونکہ مرزا کو سکول سے لے کے پھر ہم گھر چھوڑ کی آئے اور اس کے بعد نا پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو ابھی مرزا کو لینے کے لیے میں جا رہی تھی سکول تو اتنی دیر میں نا ایک لڑکا بائک پہ میری گا گاڑی کے سامنے آیا اور گر گیا اور پھر نا میں نے بریک لگائی تو لاسٹ میں نا ایک دم سے نا میں نے اس کا نا گاڑی کا رخ چینج کر دیا تو وہ کسی کی نا کیاری میں گھوس گئی تو بائک والا جو تھا نا وہ گرتے گرتے نا اس کی بائک ساری میری گاڑی سے ٹکڑا گئی تو یہ نا پوری لائن پڑ گئی ہے اور شکر الحمدللہ کے وہ بچہ بچ گیا کیونکہ وہ چودہ پندرہ سال کا نا بچہ تھا تو پانی کی بوتلے بھر کے نا لے کے جا رہا تھا کہیں ڈلیور گھر میں کام وغیرہ کرتا ہوگا تو بائک پہ نا ایک بائک پہ اس نے دو بوتلے رکھی ہوئی تھی جو اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی کیونکہ بچہ بھی چھوٹا تھا تو اس لیے نا پھر وہ ڈولتا ڈولتا نا میری گاڑی کے سامنے آ گیا تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اس کو نا کوئی بھی ہڑاش نہیں آئی صرف یہ میری گاڑی پہ ہی لائن پڑی اور ساتھ میں ڈینٹ پڑ گیا تو تو اس نقصان کا تو ازالہ ہے لیکن جانے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا صرف نا میں نے اسے یہی کہا کہ آپ نا غلط بائک چلا رہے تھے کیونکہ وہاں پہ نا کافی زیادہ لوگ کٹھے بھی ہو گئے تو میں نے اسے یہی کہا کہ میں نے کہا آپ غلط بائک چلا رہے تھے لیکن ہے اب تم ٹھیک ہونا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ہی میں بالکل ٹھیک ہوں تو پھر میں نے اسے جانے دیا میں نے کہا جاؤ اب آپ آرام سے جانا احتیاط سے بائک چلا کے جانا اور پانی کی بوتلے نا ایک ایک کر کے لے کے جائے کرو تو وہ مجھے یہی کہہ رہ کہ میں کہیں ڈیلیوری کے لیے جا رہا تھا تو ایک دم سے میں سلپ ہو گیا ہوں تو چلیے جی اب نا اوئل گاڑی کا چینج کروانے کے بعد نا ہم لوگ آئے تھے ادھر گھر کیونکہ اتنا پاس آئے ہوئے تھے نا تو مجھے نا اپنے پلانٹس کا بڑا خیال آتا ہے وہاں پہ نا تو یہاں پہ میں ریبہ سے کہنے لگی کہ نا وہاں چلتے ہیں جا کے نا پلانٹس کو ایک دفعہ اچھے سے بھر بھر کے پانی دے آتے ہیں اور ساتھ میں دیکھ بھی آئیں گے اور م نیو نیو برطن ہوتے ہیں نا اس کو سیر میں کوکنگ چینل کے لیے استعمال کرتی ہوں بعد میں اسے واش کر کے نا سپریٹ ہی کر دیتی ہوں پھر اس طرح گھر میں لگ جائے نا تو سارے برطنوں کا بلکل خال حراب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ لینے تھے وہاں سے اور ساتھ میں نا یہاں پہ میں آئی تو میرے پلانٹس میں نا اتنے زیادہ لیمن لگے ہوئے تھے نا پہلے تو دیکھیا میرے پلانٹس کتنے زیادہ ڈرائے تھے نا تو ان کو آکے میں نے اچھی طرح سے بھ لیمن لگے ہوئے تھے نا میں وہ سارے لیمن اتارتی رہی کافی زیادہ میں نے پہلے بھی اور ڈبے میں ڈال کے رکھ لئے تھے اور اب بھی نا پانی دینے کے بعد بھی میں دیکھ رہی تھی کافی لیمن مجھے بھی دکھائی دے رہے تھے تو اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے نا تو میں سارے لیمن اتار کے نا میں نے کہا اس کو لے جاتے ہیں آگے نیکسٹ فش کا بھی سیزن ہے تو پھر مچھلی کو مسالہ لگائیں گے اس میں یہ لیمن استعمال ہو جائیں گے ویسے بھی یہاں پہ ح میں نے نا برتن وغیرہ نکال لے ہوئے ہیں ٹوکڑیاں وغیرہ نا تو یہ ٹوکڑیاں بھی استعمال کے ہی ہیں تو ضرورت مجھے نا وہاں پہ پھر ایک دم سے یاد آتی ہے کہ جب بڑے بڑی ٹوکڑی ضرورت ہوتی ہے نا چاول وغیرہ ایکسٹر پانی نکالنے کے لیے تو پھر مجھے خیال ہتا ہے کہ میری تو زیادہ چیزیں وہیں پہ ہی پڑی ہوئی ہیں پھر جو جو چیزیں یاد آتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں تو وہ میں آکے پھر لے جاتی ہوں اور ابھی کافی زیادہ میں نے لیمن اتار لیا ہے اور ابھی بھی کچھ لیمن لگے ہوئے تھے جو کچھے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو بھی اتار کے لے جاتی ہوں خودی فریج میں پڑے پڑے ہو جائیں گے پک جائیں گے اور یہاں پہ تو انہوں نے بلکل ویسٹ ہی جانا ہے پکیں گے پھر اس کے بعد گریں گے تو خراب ہو جائیں گے تو یہاں سے سارے میں نے لیمن اتار لیا اور ابھی بھی نا چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے تھے تو وہ بڑے ہونے میں انہوں نے ٹائم لگے گا اور می میرے پلانٹس اتنے زیادہ رکھے ہوئے تھے مجھے اتنا زیادہ خیال آتا ہے میں نے اتنا ان کو بچوں کی طرح بلکل رکھا ہوا تھا اتنی میں ان کی کیئر کرتی تھی کبھی خاد دلواتی تھی کبھی ان کو پانی گرمیوں میں دو ٹائم ان کو پانی دیتی تھی اور اب تو شکر ہے کہ موسم بھی چینج ہو گیا ہے تو کافی بچا تھی ہے اور لاسٹ ڈیز میں کافی بارشے بھی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے گزارہ چل گیا تو سارے میں آپ کو پلانٹس ہی گھوما پھڑا کے پلانٹس دکھا رہی تھی پہلے آپ لیمن دیکھتے جائیں میں نے اتنا زیادہ ڈبا بھڑ کے لیمن اتار بھی لیے ہیں اور ابھی بھی اتنے زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پہ میرے پاس چار پانچ پلانٹس ہیں لیمن کے اور سب پہ ہی لیمن لگے ہوئے تھے سب پہ ہی اتنے بڑے بڑے مجھے لگتا ہے لیمن کا سیزن چل رہا ہے جو اتنے بڑے بڑے لیمن ہو گئے ہیں تو یہ سارے میں نے اتار لیے ہیں اور ایک دفعہ میں آپ کو گھوما کے سارے پلانٹس دکھاتی ہوں کچھ تو حراب ہو گئے ہیں کچھ جل گئے ہیں اور یہاں پہ میری یہ جمکہ بیل ہے تو یہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور یہ اب بالکل جل گئی ہے تو سوکھے بڑے ہیں اس کے پتے تو میں یہی کہہ رہی ہی تھی اس کو کاٹ دیتی ہوں پھر میں نے کہا کہ چلو رہنے دیتی ہوں انہی شاہوں پہ دوبارہ سے پتے نکل آتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے ان کو کاٹا نہیں اور اب میں آگئی تھی اندر ٹیوی لاؤنج میں تو دیکھئے یہ ٹیوی لاؤنج پہلے کیسے باد ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ یہاں پہ رہتے تھے تو اتنا اچھا اتنا ساف ستھرا لگتا تھا اور اب کافی دسٹ بھی ادھر پڑی ہوئی تھی تو ابھی فیلحال میں نے اپنی ہیلپر کو بھی بلوایا تھا تو ان کے ساتھ مجھے تھوڑا سا کام تھا تو اس کی وجہ سے میں نے انہیں بلوایا اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی میں نے نکال لے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں تھی تو میں ان کو ہر سیزن میں اس طرح یہ چیزیں وغیرہ دیتی تھی تو ابھی میں نے ان کو بلوایا تھا اور اتنا دیر میں میں یہاں پہ برطن وغیرہ ہی نکال رہی تھی تو یہ سارے جو نیو برطن ہیں وہ یہاں پہ میں نے کیبنیٹس میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو میں نے آپ کو بتایا ہے نہ کبھی کبار ہی استعمال کرتی تھی جب ککنگ کی ویڈیو بناتی تھی تب یہ نیو برطن استعمال کرتی تھی ورنہ میں نے ان کو دھو کے نہ پھر سیپرٹ ہی کر دیا کرتی تھی اور اب نہ وہاں پہ ڈیلی یوز کے میرے پاس تھے برطن دیکھشیاں وغیرہ تھی لیکن ساف ستری دیکھشیاں ساف سترے پورٹس نہیں تھے تو میں نے کہا چلو ککنگ کی ویڈیو بناتے ہوئے پھر سپیشلی نظر پڑتی ہے تو اس لیے یہ دیکھئے یہ سارے برطن نکال کے یہاں پہ میں نے سوفے پہ رکھ لیا ابھی میں ریبا کو کہہ رہی تھے ریبا اس وقت میرے ساتھ ہی تھی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی میں نے اسے کہا کہ آپ نماز پہلے پڑھ لو پھر بعد میں میں پڑھ لوں گی اور اتنی دیر میں میں یہ برطن وغیرہ نکال لوں پھر ایک ایک چکر لگائیں گے اور اسے برطنوں کو گاڑی میں رکھائیں گے تو بس یہی تھوڑا بہت کام کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سوفا وغیرہ اور ٹیبلز وغیرہ اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ چلو کبھی کبھار انسان کا آنا ہو ہی جاتا ہے یہاں پہ بیٹ وغیرہ بھی پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سامان نہ یہاں پہ ابھی بھی ہے ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی سامان پڑھا ہوا ہے فرنیچر وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو کبھی کبھار یہاں پہ جب آتے ہیں تو استعمال ہو جاتا ہے تو ویسے تو اب زیادہ آنا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ ہی سیٹلمنٹ میں ٹائم لگ رہا ہے لیکن پھر بیٹ چلو جب کبھی بھی آئیں گے کبھی کوئی کام پڑھ ہی جاتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ بھی سامان رکھا ہوا ہے اور آگے تھے ہم لوگ گھر اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ سارا سامان میں وہاں سے لے کے آئی ہوں اور وہاں سے آتے ہوئے راستے میں جگہ جگہ پہ مجھے سبزی والے نظر آ رہے تھے تو میں نے ان سے سبزی بھی لی اور یہ لسن میرے پاس بلکل ہتم تھا تو میں یہی سوچتی تھی کہ وہاں پہ تو میں سنڈے مارکٹ سے جا کے لسن ادرک لے کے آیا کرتی تھی پھر اس کی پیسٹ بنا لیا کرتی تھی اب میں سوچ رہی تھی کیا کروں کہاں سے لے کے آؤں یہاں پہ ویسے ہر چیز اویلیبل تو ہے لیکن پھر گھومنا پڑتا ہے دھوننا پڑتا ہے اور وہاں پہ تو ہمیں پتا تھا نا کہ کیا چیز ہمیں کہاں سے ملنی ہے تو اس لئے جا کے وہاں سے فورل لے لیتے تھے اور یہاں پہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی ریٹ میں تھوڑی سی زیادہ ہے مہنگی ہے اور چلیے جی یہاں پہ میں پیاز وغیرہ رکھنے لگی تھی یہ ٹوکڑی دیکھیں بلکل سنسان پڑی ہوئی ہے خالی پڑی ہوئی تھی تو میں اس میں پیاز یہاں پہ رکھنے لگی ہوں ویسے میں فریج میں رکھ دیا کرتی ہوں کیونکہ گرمیاں تھی تو پھر گرمیوں میں خراب ہو جاتا تھا تو اس لئے میں پیاز جتنا لے کے آتی تھا ویکلی لے کے آتی تھی تو وہ لیکن میں فریج میں رکھ دیتی اور پورا ویک پھر استعمال ہو جاتا تھا تو اب میں نے اس لئے ٹوکڑی میں ڈالا ہے کہ اب کوئی حراب ہونے کا سین نہیں ہے کیونکہ موسم بدل گیا ہے تو اب پیاز باہر بھی ٹھیک رہے گا اور پیاز آلو وغیرہ میں اسی سٹینڈ میں ڈال کے رکھتی ہوں تو چلیے جی پیاز تو پیاز میں نے رکھ لی اور یہ پاس آلو پڑے ہوئے ہیں اور آلو گھر میں نانا ہو تو انسان بیچائن ہی رہتا ہے ویسے بچوں کی فیوریٹ چیز ہے یہ چیپس وغیرہ بنا کے بچوں کو فرائز بنا کے دیے جا سکتے ہیں شام کے وقت میں تو آلو مجھے ویسے بھی میں اس کے سنیکس وغیرہ بھی بناتی رہتی ہوں ہر وقت ایسے گھر میں میں آلو ضرور رکھتی ہوں کبھی کباری ایسے ہوتا ہے کہ آلو گھر میں میرے مجود نہ ہو لیکن موسلی میرے گھر میں کوئی اور سبزی ہو یا نہ ہو آلو آپ کو لازمی نظر آئیں گے تو اب یہاں پہ میں نکال رہی تھی لسن لسن میں دو کلو ہی لے آئی تھی مجھے نظر آیا ایک جگہ پر دیسی لسن تھا تو پھر میں نے یہی سوچا میں نے کہا چلو کافی عرصہ چال جائے گا اور ابھی اچھا مل رہا تھا اور یہ نا مجھے ریٹ بھی مناسب مل گیا تھا میں نے اسے کہا میں دو کلو لے لوں گی اب میرے ساں ریٹ مناسب کر لو تو پھر نا میں نے دو کلو لے لیا اور اب نا میں اس میں سے پہلے تو میں سارا واش کروں گی نا اور اس کے بعد پھر ہاف لسن لے کے میں اس میں درگ ڈال کے تو اس کی پیسٹ بنا کے رکھ لوں گی ابھی واش کر کے اسے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو ابھی رات کا ٹائم تھا لیکن اس وقت میرا کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے کہا کہ یہ ساری ویجی ٹی بلز جو میں لے کے آئی ہوں یہ شوپنگ بیگ میں پڑی رہے گی تو پھر ہراب ہو جائے گی اس لیے پھر مجھے اٹھنا پڑا آج بلکل ہمت نہیں ہو رہی تھی اتنا زیادہ میں تھک گئی تھی پہلے تو ریبہ کے کالیج میں گھوم گھوم کے ہم لوگ تھک گئے اور اس کے بعد وہاں پہ ڈاکومنٹس کا کوئی مسئلہ پڑا ہوا تھا ڈو میسائل وغیرہ پتہ نہیں کہ اب یہ چیز ہے میں نے تو پہلے اس کا نام نہیں سنا تھا تو بے فارم وغیرہ بھی میں جا کے وہاں پہ دیکھ کی آئی ہوں اور اس کے علاوہ بھی اور ڈاکومنٹس بھی تھے جو مجھے نہ کمپلیٹ کرنے تھے کیونکہ جب ہم اس کا ایڈمیشن کروا کے آئے تھے اس وقت کمپلیٹ ڈاکومنٹس میں نے نہیں دیا تھے اور آپ ٹیچرز یہی کہہ رہے ہی تھی کہ آپ کے ڈاکومنٹس ان کمپلیٹ ہیں تو وہ کمپلیٹ کروائیں تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے تو ہیر وہ کام کرتے کرتے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا اور اس کے بعد پھر چلے گے وہاں پہ اوئل وغیرہ چینج کروایا برتن وغیرہ پکڑے اور ان کو سارا گاڑی میں لوٹ کیا اتنے میرا میں اتنا زیادہ تھک گئی تھی اس وقت بس دل چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ کروں سو جاؤں تو میں نے کہا چلو لسن تو واش کرلوں اس کو اچھی طرح سے یہ چھیلہ ہوا لسن جو ہوتا ہے میں بڑی اچھی طرح سے اس کو پانی میں ڈبوڈ ووکھے واش کرتی ہوں اچھی طرح سے ہاتھ مار کے تاکہ جراسین وغیرہ اس کے اوپر جو بھی ہوں گے کیونکہ یہ جنہوں نے چھیل ہوتے ہیں بتا نہیں وہ اب کس طرح سے حساف ہاتوں سے چھیلتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پھر لے آتے ہیں میں یہی استعمال کرتی ہوں مجھے کافی عرصے سے یہی عادت ہے کہ میں چھیلو لسن ہی لے کے آتی ہوں اور اس کو چھیلنے بیٹھو ایک تو میرے ناحن بڑے زیادہ درد کرتے ہیں اور مجھے دوسرا نے یہ کام بھی بڑا زیادہ لمبا لگتا ہے کہ اب اس کو چھیلتے رہو لسن کو چھیلتے رہو چھیل چھیل کے چھیل چھیل کے پھر میرا تو بڑا شروع جاتا ہے تو اس لئے میں کافی عرصے سے یہ چھیلو لسن ہی لے کے آتی ہوں اس کو اچھی طرح سے میں دھو لیتی ہوں دو تین دفعہ کبھی ڈبو کے دھوتی ہوں کبھی ٹوکڑیوں میں ڈال کے دھوتی ہوں تو پھر پس اس معاملے میں میں شکی بھی بڑی زیادہ ہوں میں بڑی وہمی بھی ہوں وہم کرتی ہوں میں بڑا زیادہ تو یہ دیکھیں ابھی میں نے ٹوکڑی میں ڈال کے وہ رکھا ہوا ہے اور باقی کا میں اس ٹوکڑی میں ڈال کے رکھوں گی پھر اس کو اولٹ پلٹ کر کے دوبارہ سے دھونگی تو میرا خیال ہے کہ پھر صاف ہو ہی جاتا ہوگا جو مٹی وغیرہ جو ذرے وغیرہ اس میں ہوتے ہوں گے تو ہوفولی اپنی طرف سے تو اچھا ہی کام کرتے ہیں باقی اللہ تعالی ہر چیز میں انسان کے لئے بہتری کرے تو یہ دیکھئے جی لسن ویسے بڑا اچھا تھا نا صاف ستھرا اور دیسی لسن تھا چائنہ والا نہیں تھا تو موٹا موٹا ہوتا ہے نا وہ اس کی سمیل بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے کھانوں میں ڈال لو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ چائنہ کا لسن ڈالا ہوا ہے تو میں نا دیسی لسن ہی اور اس کے بعد نا پھر کل یا انشاءاللہ تعالی کل ہاں کل ہی بنا لوں گی اس کی پیسٹ نا بنا کر رکھ لوں گی کافی دنوں سے میرے پاس برکل ہتم تھی تو اسی طرح سے چھلا ہوا لسن تھوڑا سا پڑا ہوا تھا تو جو میں استعمال کر لیا کرتی تھی اور پہلے تو نا یہاں پہ جب آئے نا تو میرے پاس وہ مام دستہ بھی نہیں تھا وہ میں اسی گھر میں چھوڑائی تھی میں نے کہا اس کو کیا کرنے میرے پاس لسن ادرہ کی پیسٹ بنی ہوتی ہے تو پھر میں نا ایسی چیزیں میں نے پکڑی نہیں تھی میں نے کہا جو چیزیں میرے استعمال کی ہیں تو بس وہ ہی میں لے کے جاؤں گی لیکن نا پھر یہ جہاں پہ اتنی زیادہ ضرورت پڑھی نا کہ وہ میں نا لاسٹ شکر میں پھر جا کے لے کے آئی تھی تو اسی طرح سے بات جو سامان تھوڑا وہ ذہن میں آتا ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں وہاں سے جا کے پکڑ لاتے ہیں کیونکہ وہ تو گھر ہمارا اپنا ہے جب مرضی چاہے وہاں پہ جا سکتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں تو اتنا زیادہ دل کو کچھ ہوتا ہے دل اداس بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان نے جہاں پہ اتنا زیادہ ٹائم گزارا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس جگہ سے بھی لگاؤ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے اور وہ جگہ چھوڑنی دل سے نکالنی بھی بڑی زیادہ مشکل ہوتی ہے تو چلیے جی حیر اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیوں والی معاملات ہوں تو چلیے جی یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ آپ سے لیتی ہوں میں اجازت ملوں گی نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ